یہ وہی کر رہے ہیں جو جنہوں نے پارٹی توڑی ہے یہ وہی کر رہے ہیں جنہوں نے عمران خان پر دوست مقدمہ ترچ کی ہے یہ وہی کر رہے ہیں یہ جو نامعلوم ہے نا ہمیں سب معلوم ہے پوری قوم کو بھی ان کا معلوم ہے یہ وہی لوگ ہیں جو ججز کے بیڈ روموں میں کیمرے لگا رہے ہیں یہ وہی نامعلوم ہے خاجہ سرا جو خاجہ سرا نے تو اس کو کہہ دیا کہ ہم لوگ نہیں ہیں یہ وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری مرضی سے فیصلے دیں یہ وہی ہیں جو ان کو کہہ رہے ہیں راوف حسن صاحب کو کہ آپ دراغ کے دمکا کے زبان بند کرنا چاہتے ہیں ان کی لیکن یہ پاکستان بدل چکا ہے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اب ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ این اف ایس این اف بس کر دیں فیصل وارڈا اس کی کیسی یہ تروقات ہیں بتائیں نا کس کی ووٹوں سے بنا ہے اور جو زبان استعمال کر رہا ہے اور on the floor of the house کل بھی اس نے اترمین اللہ صاحب کے خلاف کیا نہیں صاحب کے خلاف صرف تکلیف کیا ہے کہ ججز نے کہہ دیا بس بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظر بلوچنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گزرشتہ روز ہم نے دیکھا کہ پرویز علی صاحب رہا ہو کے گھر پہنچ گئے آج سیفر کیس نظر تو یہ آ رہا ہے کہ آج آخری سماعت ہونی چاہیے اور آج ہی فیصلہ ہو جانا چاہیے پوچھتے ہیں شوکت پراچہ صاحب سے کیسے دیکھ رہے ہیں سر شوکت بسرا جی پراچہ آپ سے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے بوگس کیس ہیں ان کیسز میں کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے جس انداز میں ٹرائل ہوا آپ سب کے سامنے ہے کہ خان صاحب کو ٹارگٹ کرنے کے لیے دو سو جلی جھوٹا مقدمہ بنایا گیا اگر یہ کیسے اتنے سٹرانگ ہوتے تو کیا نکاح جیسے مقدس رشتے پر سزا دنی پڑتی اور ابھی آپ دیکھئے نا جیسے یہ جیجز کے اوپر یہ جو گالی گولوج برگیڈ ہے اور یہ جو پروکسیز ہیں انہوں نے فائر کھول دی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کے ان کی پگڑیوں کو فٹوال بنا دیں گے ان کی فرسٹیشن ہے ان کو پتا ہے کہ یہ کیسز سب اڑ رہے ہیں جو کہ کیسز میں ایشوی نہیں ہیں ابھی آپ سائفر کی بات کر رہے ہیں میں خود ایک وکیل ہوں ابھی تک سائفر جس کی بنیاد پر مقدمہ بنے اس کو کئی کوٹ میں پیش نہیں کیا گیا تو مجھے بتائیے کیا ہے ایبیڈنس ہے کیس کے اندر کل کیا یہ اعتراف نہیں تھا کوٹ کے اندر کہ جب یہ کہا جائے پروسیکیوشن کی طرف سے کہ عمران خان صاحب نے جو جلسے میں کہا تھا وہی بات ہے بس میں پھر وہی کہوں گا کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے آپ نے ایک پاکستان کو بنانا ریپبلک بنا دیے یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں فارم سنتالیس کی پیداوار اور ان کو جو لے کر آئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے اب عوام کے ساتھ نہیں لڑ سکتے آپ نے ہر حربہ استعمال کر لیا چھتر سال آپ جو چاہتے تھے آپ کرتے تھے آپ نے اس طرح بھی وہی چاہا آپ نے پارٹی توڑ دی عمران خان کو پاپ بندے سلاسل کر لیا پریس کانسٹ کروا لی بلے کا نشان لے لیا آپ نے کہا گیم از اوور عمران خان اس ہسٹری آپ نے کہا کہ انٹرنیٹ بند کرنا ہے دن ابن دن لوگوں نے کیا کہا کہ جہان اللہ دی ووٹ خان تھا آپ نے ہر حربہ آپ عوام سے لڑ رہے ہیں عوام کو آپ ابھی کل کیا کیا پنجاب میں تو قانون لے کے آگئے ہیں کالا قانون یہ اس کی وجہ چونکہ یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں وہ جو وہ ایک کانسٹیبل سوچ کی ایک میڈم میڈم تھیف منسٹر جو پنجاب میں بردیاں پہنے اس کا بڑا شوق ہے میں نے تو کہا تھا کہ ان کو چاہیے کہ اس کو سن تو لیں سن تو لوں اسی تک کیا ہے اس کو انہوں بردیاں بنا دیں چار پانچے چھے سوٹس بنا دیں وہ اس کے شوق پوری ہو جائیں سارے یعنی کہ آپ نے وہ لوگ جو آپ کانسٹر منتخب نہیں ہو سکتے جو ہزاروں بوٹوں سے ہارے ہوئے ہیں نوائی شریف مریم بی بی ان کے آپ پورا پاکستان اپنے کے حوالے کر دی ہے تو سو میرے بھائی یہ کالے کبانین بھی اسی بنیاد پہ آ رہے ہیں کہ لوگوں کا مو بند کیا جائیں لوگوں کو ڈرائیا جائے دمکایا جائیں لیکن دا گیم از اوور یہ بازین میں رکھئے گا جب ہم آئیں گے یہ کالے کبانین سارے ختم کریں گے اور عمران خان تو اب سمجھ لیں کہ میرا اپنی observation ہے پہلے بھی خان صاحب کی کیسز میں کچھ نہیں تھا اب جب عدلیہ نے سٹینڈ لے لیا ہے اور دوسری طرف سے گالم گوچ برگیڈ نے ان پر بمبارڈمنٹ شروع کر رہی ہے اب تو مہینے دیر مہینے کی گبات ہیں بسنی صاحب یہ جو خاجہ سراہوں سے حملے ہو رہے ہیں یہ کون کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے یہ یہ وہی کر رہے ہیں جو جنہوں نے پارٹی توڑی ہے یہ وہی کر رہے ہیں جنہوں نے عمران خان پر دوسر مقدمہ ترچ کیا ہے یہ وہی کر رہے ہیں یہ جو نامعلوم ہے نا ہمیں سب معلوم ہیں پوری قوم کو بھی ان کا معلوم ہے یہ وہی لوگ ہیں جو ججز کے بیڈ روموں میں کیمرے لگا رہے ہیں یہ وہی نامعلوم ہیں خاجہ سراہ خاجہ سراہ نے تو بیسے کہہ دیا کہ ہم لوگ نہیں ہیں یہ وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری مرضی سے فیصلے دیں یہ وہ ہی ہیں جو ان کو کہہ رہے ہیں راوف حسن صاحب کو کہ آپ دراغ کے دمکا کے زبان بند کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ پاکستان بدل چکا ہے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اب ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ این اف ایس این اف بس کر دیں آج آپ پاکستان کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں آج انڈیا آپ کے سامنے وہ آپ کو پتہ کیا کہہ رہا ہے اس کی کیا حیثیت اور اوقات ہے پاکستان کی ان کی تو روٹی تو وقت کی بوری نہیں ہوتی ان کو جواب دینے کی بجائے ہم سے لڑ رہے ہیں پاکستان سے لڑ رہے ہیں عوام سے لڑ رہے ہیں جو بیس افراد شہید ہوں ہیں پاکستان میں اور بقیدہ انڈیا نے تسلیم بھی کیا ہے اور دی گارڈین نے اس کو ریپورٹ کیا ہے اس پر میں کہہ رہا ہوں اس وقت پاکستان دشمن پاکستانی ہے پہلے بھی ہمیشہ وہ افراد میں سوچتا ہوں اس کو اٹھا لو جو بولتا ہے اس کو اٹھا لو یہاں پہ تو اپنوں سے لڑائی ہو رہی ہے اور میں بتاؤں کوئی بھی ادارہ اپنی عوام کے بغیر نہیں رہ سکتا اس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی اس طرح ادارے عوام سے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی عوام اور فوج اور پاکستانی عوام کے درمیان وقفہ دن بندن بڑھتا جا رہا ہے خاص طور پر جب سے انہوں نے چوروں کے سر پہ آتھ رکھا ہے ڈاکٹوں کو لے کر آئے ہیں ان لوگوں کو جو میں خود انہوں نے بتایا تھا ہمیں آئیس آئی نے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو کرپٹ ہیں بددیانت ہیں جن کے ابھی دبائی لیکس آئیں گے نا وقت پہ ہے فوٹو لیک اور بھئی دبائی لیکس میں جنرلوں کی جدادیں ہیں آپ ایک ارب ڈالر کے لیے بھیگ مانگ رہے ہیں گیارہ ارب ڈالر ہے وہاں پڑا اس کی کوئی سکو فکر نہیں ہے سو میرے بھائی یہ اتھ پنجابی جنہوں نے اتھ خدادہ ویر اندھا ہے اتھ خدادہ ویر اندھا ہے بس کر دیں بس کر دیں یہ پاکستان ہم نے بڑی قربانی دے بڑا سکتی ہے یہ فیصل وارڈا کس کی پروکسی ہے فیصل وارڈا اس کی کیسی یہ دروقات ہیں بتائیں نا کس کی ووٹوں سے بنا ہے اور جو زبان استعمال کر رہا ہے ججز کے خلاف اور on the floor of the house کل بھی اس نے اتر مینولا صاحب کے خلاف کیا نہیں صاحب کے خلاف صرف تکلیف کیا ہے کہ ججز نے کہہ دیا بس اب ان کو پرابلم یہی ہو رہا ہے کہ ابھی پرویز علیہ صاحب کی زمانت ہو گئی شاہ محمود کری صاحب باہر آ جائیں گے خان صاحب باہر آ جائیں گے تو مجھے بتائیں پہلے جن کی جڑے امام میں نہیں ہیں جن کو دس پرسنٹ لوگوں کا منڈیٹ حاصل نہیں ہے نبوے پرسنٹ لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہ کہاں رہ سکیں گے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کے دور میں بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں انسان ہے نا انسان ہے انسان غلطیوں سے سکھتا ہے ہم تو چھتر سال میں پہلی بار اقتدار میں آئے تھے ہمارا حصہ تو ساڑھے تین سال کا ہے تو تریکنسلیشن بنا لیں آپ نشن بنائیں جس جس کی غلطی اس کے خاتے میں ڈالیں لیکن اب ہم کیا کہہ رہے ہیں چلیں فارس سیک آف آرگومنٹس اب کہہ رہے ہیں ہم نے کیا غلطیاں کی ہوں گی ہمیں کہا گیا کہ ترین ہمیں لے کر آیا ہمیں علیم خان لے کر آیا ہمیں اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی آج ہمیں کون لے کر آ رہا ہے آج تو ہم کہتے ہیں کہ جائے جو اسٹیبلشمنٹ ہے جائے اپنے آئینی رول کے اندر جائے ادلیہ اپنے آئینی رول کے اندر ازاد کر دیں اداروں کو آج ایک سو سینتیس نمبر پہ ہیں آپ دنیا میں آج ادلیہ کھڑی ہوئے نا دیکھیں دو ججز کھڑے ہوئے ہیں ملک کا نظام چینج ہو گئی ہے صورتحال چینج ہو گئی ہے جو ڈھراتے تھے جو کیمرے لگاتے تھے جو اغوا کرتے تھے جو تھریٹ کرتے تھے جو خاجہ سراؤں سے مارے پرواتے ہیں اب وہ کہاں پہ کھڑے ہیں یہ ایلیکشن ٹربینوس کیوں نہیں بن رہے ہیں اس کی نہیں بن رہے ہیں میرے بھائی سب فراڈ ہے سب جالی الیکشن ہے شوکت بسرا پچاس دار ووٹوں سے جیتا ہوئے ہیں سابق آمد ڈکٹیٹر جنرزیہ علاق کا بیٹا تیسرے نمبر پہ رہے ہیں پچاس دار ووٹوں سے آ رہا ہوئے ہیں وہ سات ججز ہیں سات ججز لگ لیں دو مہینے کے بعد یہ حکومت پر سے ختم ہو جائے گی ابھی پنڈی میں جسرس وقاس راو مرزا صاحب ان کو لگایا نہیں لگا رہے اپرائیٹ جاج ہے انڈیپینڈنٹ جاج ہے اور یہاں پر یہ وہی دویزن ہے جس کے امبر چٹھا صاحب نے کہا تھا کمیشنر صاحب نے بھائی سب فراڈ ہوئے ہیں اب وہ چٹھا پاگل ہو گیا اب بنارمال ہو گیا کہا ہے چٹھا صاحب لائیں گا ان کو سامنے خصوصی عدالتوں کا ابھی تک چجز نہیں لگ گیا ابھی جو شہداد لوگ ایک ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہم کیا کہتے ہیں نو مئی بہانہ ہے عمران خان اور تحریک انصاف نشانہ ہے یہ پانچ ججز لگا دیں پانچ ججز لگانے کے بعد دو مینے کے در سارے کیس اڑ جائیں گے سات ججز لگا دیں ٹریبینل کے حکومت اڑ جائے گی تو اس لیے تو میرے بھائی سارا کچھ ہو رہے ہیں بستر صاحب خان صاحب کب آپ کو پہنے نظر آنے ہیں خان میں پھر کہہ رہا ہوں خان صاحب صرف اور صرف جبر کی وجہ سے ظلم کی وجہ سے نانصافی پر سے اندر ہیں اب عدالتیں کھڑی ہو گئی ہیں انصاف ہو رہا ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ اب صرف حکومت ڈلے کر سکتی ہے وکلا ڈلے کر سکتے ہیں جب کیس لگے گا خان صاحب باہر ہوں گے دیکھیں نا آج سائفر مجھے ابزوریشن ہے سائفر کیس آج اڑ جائے گا اس کے بعد بنایا اسلے کا کیس بناتے ہیں کس بناتے ہیں کہ میرے سے اسلہ برامد ہوئا ہے بندوق برامد ہوئی ہے پسٹل برامد ہوئا ہے سائفر کیس اس لیے بنایا کہ سائفر برامد ہوئا ہے خان صاحب رہا ہے سائفر ابل حسنات یا اس سے پہلے جج کی کیا حیثیت رہ جائے گی کہ جنہوں نے کوئی حیثیت نہیں یہ وہی ججز ہیں جو بچارے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈرا کر دھمکا کر ہم سے اسٹیبلشمنٹ فیصلی لے رہی ہے بہت شکریہ بسا سا آپ نے قیمتی وقت دیا انشاءاللہ نہیں اپ ڈیڑک سہاد خدمت ہوگی اجازہ دیجئے نادر بلوچ کو اللہ حافظ